جو چیزیں فری یا ایزی مل رہی تھیں اب آپ کو اس کے لیے ورک کرنا ہوگا وہ فلو آف فیولز جو سیٹرن کی طرف سے آپ کو آ رہا تھا اور اس سے آپ اپنے اندر سٹرنٹھ محسوس کر رہے تھے چیزوں کو جج اچھے انداز سے کر رہے تھے اب وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوگا اپنی نالج کو اپنا ویپن بنائی ہے آپ وارئر بن کر یا کوئی پہلوان بن کر کامیابیاں حاصل کرنے کی بجائے سمارٹ ورک یا اپنی انٹیلیجنٹ ایبیلیٹیز کو یوز کر کے اگر کام کریں گے تو زیادہ طاقت لائے اسلام علیکم ٹارینز میں حریص از می پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرالوجیکل ریسرچز لے کر یہ جون کا آخری ہفتہ ہے جو اس ویڈیو میں میں ڈسکرائب کرنے والا ہوں اس آخری ہفتے میں ایک بہت بڑا آسٹرالوجیکل ایونٹ ہے جو تقریباً ساڑھے چار مہینے یا پانچ مہینے تک آپ کو فائدہ دیتا رہے گا کچھ فائدے بھی ہیں لیکن کچھ سمجھ کر بھی چلنے کی ضرورت ہے 29 آف جون کو ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق سیٹرن ریٹو گریڈ ہو جائے گا اور یہ ریٹو گریشن آپ کے 11 اینگل پر ہوگی سیٹرن یہاں کافی پوزیٹیو تھا اس پوزیٹیوٹی کی وجہ سے آپ اپنی نالج کو آپ اپنی سکس سینس کو صحیح انداز سے یوز کرتے ہوئے لوگوں کے چیٹنگ سے بچ سک رہے تھے لوگوں کے روائیوں کو ریڈ کر پا رہے تھے اپنی جو انر ایبیلٹیز ہیں جیسے ہم سپرچول سکلز کہہ سکتے ہیں انہیں صحیح انداز سے یوز کر پا رہے تھے ٹیم ورک کر سکتے تھے آپ کے لیے اوورسیز ٹرابلنگ کے رستے کھلے تھے آپ کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے رستے کھلے تھے سیٹرن ان میں تقریباً کوئی 42% اپنی پوزیٹیوٹیز دے رہا تھا اب 29 کو وہ ریٹو گریڈ ہو جائے گا اس کی ریٹو گریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیول وہ فلو آف فیول جو سیٹرن کی طرف سے آپ کو آ رہا تھا اور اس سے آپ اپنے اندر سٹرنٹھ محسوس کر رہے تھے چیزوں کو جج اچھے انداز سے کر رہے تھے اب وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوگا بٹ سلو ڈاؤن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی ڈیزاوسٹر میں مبتلا ہونے لگے آپ کسی تباہی والے سیزن میں گھسنے لگے there is no issue at all آپ کو صرف اب جو چیزیں فری یا ایزی مل رہی تھیں اب آپ کو اس کے لیے ورک کرنا ہوگا اس ورک میں آپ پریزنس آف مائنڈ سب سے بڑا حصہ لے گا دوسرا فیلنگز آپ کا انٹرسٹ لیول آپ کا احساس ذمہ داری دوسرا بڑا حصہ ہوگا اور تیسرا ریسورسز آپ کے صحیح جگہ پر استعمال ہونا تیسرا حصہ ہوگا اگر آپ نے یہ تین کام صحیح انداز سے کر لیے تو ادر وائز پورا چارٹ پلانٹی پوزیشن اب سنیئے آپ کا رولنگ پلانٹ وینس اس وقت آپ کے تھرڈ آنگل پر ہے یہ جو پوسیٹیو سن سورج بھی آپ کے تھرڈ آنگل پر ہے مرکری بھی آپ کے تھرڈ آنگل پر ہے گروپ آف تھری پلانٹس اس وقت آپ کے تھرڈ آنگل کو ایک طرح سے مزین کر رہے ہیں اس کے نو فائدے ہیں پہلا فائدہ آپ کی نیچرل عبیلیٹیز پولش ہوگی ریفریش ہوگی سٹرن تھن ہوگی اور ایموشنلی یو آر سو سٹرونگ ویری لونگ کیرنگ رومنٹیک اور ڈیوٹی فل سو یہ ایک پلانٹ کے یہ چار فائدے اس کا اگلا فائدہ وینس is representative of your physical health جب بھی کبھی وینس اچھی فارم میں ہو تو آپ کی جسمانی صلاحیتیں آپ کا کھانا پینا موسمی تغیر آپ کا لائف اسٹائل آپ کو ہیلڈی رکھتا ہے کچھ ہیومن ایررز آتے ہیں کچھ غلط کھا لیا اس سے کچھ چھوٹی چھوٹی تکلیف آ گئیں کچھ بیماریوں کی شکل میں کچھ پینز کی شکل میں بٹ وہ کسی طرح کی تباہی نہیں لاتی وہ بیدہ پیسیج آف ٹائم ختم ہو جائیں گے جو لوگ ذرا لمبی ڈیزیزز میں ہیں جو طورینز لمبی ڈیزیزز میں ہیں ان میں کمی واقعہ ہوگی آپ کی میڈیکیشن آپ کی میڈیٹیشن آپ کا فیزیکل ریسپونس آپ کی امیونٹی کا ریسپونس آپ کی بیماریوں کو کم کرے گا یہ بیماریوں کی بیماریوں کی بیماری یہ آسٹرولوجکس جب بیماری اچھا ہو تو دل کا موسم اچھا ہوتا ہے انہارابلیٹیز اچھی ہوتی ہیں اس سے چیزیں کافیت تک کبر ہو جاتی ہیں اگلا فائدہ مارس کی وجہ سے یہ آپ کے لیے خوابوں کا سچ ہونے میں مدد دیتا ہے آپ کی جو ریالیسٹک اپروچس ہے آپ کی جو سپیرچول سٹرنٹ ہے آپ کی جو چھٹی حص ہے اس کو یہ پاور فل کرتا ہے اور اس سے خواب سچے آتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہیں کریئیٹیو سکلز بڑھتی ہیں اور مارس اس کے لیے لائک پارٹنشپ حیسیٹورینز جو ابھی اپنے لائک پارٹنشپ کے دیسیجنز کے بلکل ایج پر ہیں ایسی بہن بیٹیاں جو اپنے لائک پارٹنشپ کے لیے ویٹ کر رہی تھی ان کا لائک پارٹنشپ دیسیجنز لیٹ ہو رہے تھے یا ان کے پاس پرپوزلز نہیں تھے اپورچنٹیز نہیں تھی یا ابھی دیسیجن نہیں لے پا رہی تھی سو دیس اس درائیٹ ٹائم جب وہ دیسیجن لے پائیں گی اور یہ اگلے دو ہفتوں میں ہونا چاہیے سٹارٹڈ فرام دس ویک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملنا جو روزگار پر ہیں ان کے لیے جوپ سوچنگ کا موقع ملنا یا پھر انکریمنٹس یا پرموشن یہ کوئی قسمتاً کامیابی نہیں ملے گی آپ کا مائنڈ اچھا کام کرے گا آپ کی کیلکولیشن ایکوریٹ ہوں گی آپ کی پریزنس آف مائنڈ کی وجہ سے آپ اپنے ٹاسک ڈیلی ایجنڈاز یا جو جوب مشنز ہیں وہ اچھے انداز سے آپ پورے کردائیں گے اور ان کے پورا کرنے سے اپریسیشنز ملیں گی آپ کی فیس ویلیو انکریز کرے گی آپ کے کولیگز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے بوسز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اور سورج آپ کے لیے تھرڈ اینگل پر ہے یہ ریپریزنٹیٹیٹیو آپ کے لیے کمفرٹ آف لائف اور یہ پوزیٹیٹیو آپ کے لیے لائف سٹائل آپ کے لیے 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 اگر آپ نے پچاس فیصد کی محنت کی ہے تو آپ ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو سیونٹی فائی پرسنٹ ایڈوانٹیجز ملیں گے اگر آپ نے سیونٹی فائی پرسنٹ کی محنت کی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ریزلٹس اس سے زیادہ ہوں گے اپنی نالیج کو اپنا ویپن بنائیے آپ واریئر بن کر یا کوئی پہلوان بن کر کامیابیاں حاصل کرنے کی بجائے سمارٹ ورک یا اپنی انٹیلیجنٹ ایبیلیٹیز کو یوز کر کے اگر کام کریں گے تو زیادہ طاقتور ہوں گے تو اتنی پوزیٹیوٹیز میں نے گنوائی اگر ایک سیٹرن اس وقت آپ کو آپ کی ججمنٹل ایبیلیٹی نہ بھی دے رہا ہو آپ کو ٹیم ورک نہ بھی دے رہا ہو یا آپ کے لیے لوگوں کو جج کرنا تھوڑا مشکل بھی ہو رہا ہو تب بھی آپ کے پاس اتنا فیول موجود ہے کہ آپ اس فیول سے اپنے سکسیس مومنٹمز کو اپنے پلیجرز مومنٹمز کو آپ اپنے ریسپیکٹ یا ریلیشن مومنٹم کو سسٹین کر سکتے ہیں تو رونا مت روئیے کوئی کمی رہ جائے جو ہیومن ایررز ہیں کہ زیادہ ویکنس ہو رہی ہے زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں تو سورہ شمس پڑھئے آپ جب سے مجھے سن رہے ہیں دو ہزار چودہ پندرہ سے سو آپ کو میں سورہ شمس کی تلقین کر رہا ہوں نیٹے کمنٹس پڑھ لیا کریں جن لوگوں نے سورہ شمس پڑھی انہیں کتنا دل کا اتمنان ملا ان کے کتنے کاموں میں برکت آئی ان کو کتنی اسائشیں میسر آئیں یا کم از کم وہ منٹلی پیس فل ہوئے تو آپ اختیار کریں میں تو ایکسپیرینسٹ آدمی ہوں مجھے روز سو لوگوں سے ملنا ہے پچاس لوگوں سے ملنا ہے اور ان کی رائے دیکھنی آپ اپنی رائے خود ہیں آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا سورہ شمس پڑھنے سے کیا ایڈوانٹیجز ملتے ہیں یہ ہے سپیرچل ریمیڈی اور سائنٹیفک ریمیڈی ہے آپ ایمریڈ پہن سکتے ہیں ایمریڈ تھوڑا ایکسپینسیو ہے یا ریئر ہے کم ملتا ہے تو آپ رو بھی پہن سکتے ہیں دونوں کی جو سٹرنٹھ ہے یا ریپیرنگ کونسپٹ ہے یا کاسمک انرجی ہے وہ اپروکسیمیٹلی سیم ہے تو رو بھی بھی پہن سکتے ہیں ہم لوگوں نے بھی آپ کے لیے تھوڑی بیس بنائی ہے سٹون بائنگ کے لیے آپ لوگوں کو سہولت دی بہت سارے اقدامات کیے اور ایک سٹور کر دیا سٹور کا لنک نیچے ڈسکریپشن میں آ رہا ہوگا اوپر کارڈ پر بھی لنک آ رہا ہوگا وہاں نیچرل سٹونز مختلف ورائیٹیز کے مجسر ہیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں تو سٹون بائے کر سکتے ہیں اس سٹور سے ساتھ اپنی سٹرنٹھ کو جانئے اپنی لیمٹس کو پہچانئے کہ آپ کتنے طاقتور ہیں اگر ابھی تک آپ نے اپنا برچارٹ نہیں بنوایا تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ برچارٹ ضرور بنوایا ہے تاکہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹیلنٹ کو کتنا فلرش کیا ہے ٹیلنٹ کتنا طاقتور ہے اور اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ویکنسز کیا ہیں اور ان ویکنسز کو ریپیر کیسے کیا جا سکتا ہے ان دونوں سیکٹرز کے لیے جو مین ججمنٹل یا ڈائیگنوزز میتھڈ ہے وہ برچارٹ کہلاتا ہے اگر آپ برچارٹ ہم سے بنوانا چاہیں اسٹروجیمز کے فورم سے تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم بھی سکتے ہیں اگلے ہفتے مرکری ایک نئے انگل پر چلا جائے گا اور آپ کے لیے کچھ نئے بینیفیٹس کریئٹ کرے گا بینیفیٹس کس طرح کے ہوں گے وہ تو اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا اس وقت آپ کے پاس جتنے پلس پوائنٹ ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنی کامیابیوں کو اپنے مشنز کو گراب کرنے کی کوشش کریں اور جب کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تورینز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حاصل آپ زائی کی وجہ بنتی ہے اور جو آپ کی یہ محبتیں ہیں سبسکرپشن والی یہی ہمارا پیشن ہے اسی کی وجہ سے ہم ٹائملی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیچھ آئے کتنے بھی مصروف ہوں چاہے کیسے بھی صحت ہو لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں اپنی محبتیں اسی طرح جاری رکھئے گا ہماری محبتیں بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی اگلے ہفتے تک کے لیے ادازت دیجئے اللہ حالی کے پاس